یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی ہی معلومات کا حامل ہے آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے اگر آپ مطلعشی علم روحانی ہیں اگر آپ علم باطن کی کھوج لگا رہے ہیں اگر آپ معارف اور تعویلات اور علوم خفیہ مخفیہ روحانیہ باطنیہ سریعہ کو تلاش کر رہے ہیں مخفی علوم کے خزانوں کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو کتابِ علی کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے یہ کتابِ علی کیا ہے کتابِ علی نام بڑا چھوٹا سا ہے کتابِ علی یعنی علی کی کتاب لیکن اس کا تعارف صدیوں سے علماء نے کروایا مشایخ نے کروایا صوفیاء نے کروایا اہلِ علم نے کروایا اس تعارف کا لباب اس کا نچور اس کا حاصلِ کلام یہ ہے کہ سیدنا امام علی ابن عبی طالب کی جو ایک کتاب ہے کتابِ علی اس ایک کتاب میں بائیس کتابیں موجود ہیں اور یہ بائیس کتابیں ورسہ ہے آلِ محمد کا جو علی ابن عبی طالب کی اولاد میں چلا اور نسل در نسل سینہ بہ سینہ جلد بہ جلد کتاب در کتاب ورک در ورک اس کی حفاظت کی گئی اور یہ کتابیں آئمہ تاہرین علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ان کی اولاد تک پہنچیں اور آج بھی یہ کتب آئمہ کی اولادوں ایمانزادوں آئمہ کی پاکیزہ سرشتینک ذریت ان کتابوں کے وارث ہیں ان کے پاس آج بھی یہ کتابیں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلِ محمد و دارت وسلم مفتی محمد عمران حیدر عزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ تمام خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ روحانیات اور علوم مخفیہ کی تعلیمات پہ مبنی چینل ہے اس چینل پہ میں مہانہ ہورسکوپ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور علم نجوم کی اہم توقعات آثار قواقب لمحہ با لمحہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاتا ہوں میں نے مختلف علوم روحانیہ کے حوالہ سے آپ کے سامنے بڑی تفصیلات کے ساتھ اپنے ویڈیو پیغامات میں ایک مربوط روحانی سلسلہ قائم کرتے ہوئے بہت کچھ بیان کیا ہے اور انشاءاللہ بشرط خیر و آفیت اس سلسلہ کو جاری رکھنے کا قوی ارادہ رکھتا ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں ایک نئے عظیم روحانی علمی اور عرفانی سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں یہ سلسلہ ہے عظیم کتابوں کے تعارف کا علم جس کا اظہار ضروری ہے اور علم جو ملت اسلامیہ کے وراثت ہے اور علم جو خاسہ خاسان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کی امت کے لیے بھی جو چیز سب سے لازم قرار دی گئی وہ علم و عرفان ہی ہے اور علم و عرفان اگر ہمیں ملے گا تو تائیدار انبیاء خاتم النبیجین رحمت اللہ العالمین خاتم المرتبت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا اور ان کے علوم تک رسائی اس وقت تک نہ ہوگی جب تک ہم باب مدینہ العلم سیدنا امام علی بن عبی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کریں گے اس سیگمنٹ میں سلسلہ وار میں آپ کو عظیم کتابوں کا تعریف کرواؤں گا جن کتابوں کو پڑھ کے آپ عظیم روحانی معلومات حاصل کریں گے آپ کے علم و عقان میں اضافہ ہوگا آپ چاہے روحانیات کا علم سیکھنا چاہتے ہیں چاہے آپ علم غیبیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ علوم روحانیہ سے کما حق پہو استفادہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی عاقبت سوارنا چاہتے ہیں اپنی اخروی سعادتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں دین و دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کو علم و عرفان سے حاصل ہوگا اور یہ علم و عرفان بارگاہ محمد و اہل بیت محمد سے ہی ملتا ہے یہ مختصر سی تمہید قرآن عظیم فرقان حمید برہان رشید کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے وہ کتاب بے بدل ہے لا ریب ہے بے عائب ہے کلام ربانی ہے اور تمام کتب ما سبق کا مصدق بھی ہے اور جانے بھی ہے تو یہاں میں الہامی کتابوں کی بات نہیں کرنے جا رہا یہاں میں ان کتابوں کی بات کر رہا ہوں جو آل محمد کا اساسہ ہے جو میراس علمی ہیں جن کو سمجھنا جن کو پڑنا اور جن کا متعلیہ کرنا جن میں غور و خوض کرنا جن کی ورک گردانی کرنا جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک عظیم صحیفہ کا تعریف کرواتا چلا جاؤں یہ صحیفہ کتاب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے نام سے مشہور معروف ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب علی باب مدینت العلم سیجدنا امام علی کی کتاب اب دیکھئے اس کے نام کی کتنی بڑی اہمیت ہے کتاب علی علامہ اقبال فرماتے فرماتے جناب امیر کائنات مولا علی کی خدمت میں علامہ قلندر اللہور کہتے ہیں ذات او دروازہ شہر علوم زیر فرمانش نجد حجاز چین اور روم علامہ اقبال کے علوم اگر ہمیں ملیں معرفت ملے گی تو باب مبینہ العلم سیدنا امام علی ابن عوی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے ملے گی یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی معلومات کا حامل ہے آپ کا طالب کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے اگر آپ مطلاشی علم روحانی ہیں روحانی باطنی سری کو تلاش کر رہے ہیں مقفی علوم کے خزانوں کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو کتاب علی کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے یہ کتاب علی کیا ہے کتاب علی نام بڑا چھوٹا سا ہے کتاب علی یعنی علی کی کتاب لیکن اس کا تعارف صدیوں سے علامہ نے کروایا مشایخ نے کروایا صوفیاء نے کروایا اہل علم نے کروایا اس تعارف کا نباب اس کا نچور اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ سیدنا امام علی ابن ابی طالب کی جو ایک کتاب ہے کتاب علی اس ایک کتاب میں بائیس کتابیں موجود ہیں اور یہ بائیس کتابیں ورسہ ہے آل محمد کا جو علی ابن ابی طالب کی اولاد میں چلا اور نسل در نسل سینہ بہ سینہ جلد بہ جلد کتاب در کتاب ورک در ورک اس کی حفاظت کی گئی اور یہ کتابیں آئمہ پاہرین علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ان کی اولاد تک پہنچی اور آج بھی یہ کتب آئمہ کی اولاد ایمان زاد آئمہ کی پاکیزہ سرشتین زریت ان کتابوں کے وارث ہیں ان کے پاس آج بھی یہ کتابیں موجود ہیں تو کتاب ایک ہی ہے کتاب علی اس کتاب علی میں جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ ایک کتاب نہیں ہے وہ سہائف کا نچوڑ ہے سہوف انبیاء سابقین انبیاء ما سبق کی جو سحیفے ہیں کتابیں ہیں ان سب کا مسودہ جمع کر کے کتاب علی میں رکھا گیا اب تفاصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے سیدنا مولا علی کے وہ فرامین تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جن میں مولا علی نے یہود و نصارہ اہل کتاب کو یہ پیغام دیا تھا بڑے واضح الفاظ میں کہ اے اہل کتاب میں چادر بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں تم لے آؤ اپنی تورات زبور انجیل اپنا اول تیسٹیمنٹ اپنا گاسپل اپنے انبیاء مرسلین ما سبق کے سہائف کتب لے کے آؤ میں تمہارے سوالوں کا جواب تمہیں تمہاری کتابوں سے دوں گا اس لیے کہ میں باب مدینت العلم ہوں تو تمام انبیاء کی کتب جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا زبر الولین صحف عبراہیم و موسیٰ فیہا کتب قیم وہ جو مقدس صحائف ہیں اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ مصدقہ سقہ جید اور درست ترین جو اناجیل ہیں یا اسفار انبیاء ہیں یا صحائف انبیاء ہیں یا انبیاء کا جو علمی مسودہ اور ان کا الہامی اور وحی پہ مبنی کام ہے وہ سیدنا امام علی کی کتاب علی میں جمع ہے تو کتاب علی کا جو پہلا حصہ ہے پہلا سیکشن ہے جلد ہے وہ صحائف انبیاء سابقین پر مشتمل ہے دوسرا حصہ صحیفہ فیہا اسماع النبی والوسیعین کتاب علی کا جو دوسرا سیشن ہے اس میں تمام انبیاء و مرسلین کے نام ان کے اوسیعہ کے نام ہے تیسرا صحیفہ جو اس کے اندر موجود ہے صحیفہ فیہا اسماع الملوک الیوم القیامہ قیامت تک زمین پہ جتنے بھی بادشاہ حکومت کریں گے ان تمام بادشاہوں کے نام اس صحیفہ میں لکھے ہوئے ہیں اب اہل اسلام معرخین نے بڑی تفصیل سے یہ بیان کیا کہ جب محمد بن عبداللہ نفس زقیہ نے دعویٰ امامت کیا منصور دوانقی عباسی بادشاہ کے خلاف تو سیدنا امام جعفر صادق علاجدی و علیہ السلام آپ نے انہیں خط لکھا اور منع فرمایا کہ آپ میرے عزیز ہیں آپ میرے رشتہ دار ہیں ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں آپ کی بادشاہت نہیں ہے آپ خروج کریں گے شہید کر دی جائیں گے ہمیں اپنے اباؤ اجداد کی جو علمی وراست ملی ہے اس مسوودہ میں اس قبالہ میں اس کتاب میں اس دستاویز میں آپ کی شہادت لکھی ہوئی ہے اس میں آپ کی حکومت نہیں ہے بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آل محمد کے قائم سے پہلے جو بھی اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے آل محمد کا فرد قیام کرے گا شہید ہو جائے گا تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ جنگ جدال کریں اور خروج کریں تو امام ابن حجر نے لکھا ہے وفیات العیان میں لکھا گیا ہے تاریخ تبری میں لکھا ہے تو امام جعفر سعادق علیہ السلام جو چھٹے امام ہیں ان کے پاس تھانہ ایک صحیفہ جس پہ یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا چوتھی کتاب جو کتاب علی کے اندر ہے اس کتاب کا نام لوح فاطمہ ہے لوح فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی اللہ محمد وعلم پانچویں کتاب صحیفہ الحدایہ بی اسماء الوسیاء پانچویں صحیفہ جس کا نام صحیفہ ہدایت ہے اس میں تمام اوسیاء کے نام ہیں جو وسیع ہے نا تمام انبیاء ورسول کے ان کے حالات ان کے واقعات ان کے علوم معارف اس پانچویں صحیفہ میں ہے چھٹا صحیفہ السحیفت الوسیاء اللہ فیہا اسماء الوسیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے صحیفہ میں وسائق محمد رسول اللہ کی وسیعت اور ان کی نسل میں جہاں ولایت چلے گی اور جو جو وسیع آئیں گے سیدنا امام علی ابن ابی طالب کررم اللہ وآلہ 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 سے لے آگے آئیمہ کا جو تسلسل ہے اس تسلسل کی تمام تر تفصیلات چھٹے صحیفہ میں موجود ساتھوہ صحیفہ تفسیر القرآن ہے جس میں سیدنا امام علی ابن ابی طالب کے قرآن کے خاص نقاط پر مبلی تفسیر قرآن ہے آٹھوہ صحیفہ فیہ اسماؤ اہل جن وحد وحد آٹھوہ صحیفہ میں تمام جنتیوں کے نام ہے ایک ایک کا نام ہے اور نومہ صحیفہ تمام جہنمیوں کے نام ہیں ایک ایک کا نام ہے اچھا اب یہاں میں آپ کو واضح کرتا جب آم مسلمین کی قطب احادیث اہل اسلام کے نزدیک حدیث کی کتاب ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایات موجود ہیں اور تواتل کے ساتھ موجود ہیں اور درست اور سقہ روایات ہیں کہ رسول خدا ہمارے درمیان تشریف لائے آپ کے دائیں ہاتھ میں کتاب کی فرمایا جانتے ہیں میرے ہاتھ میں جو دائیں طرف کتاب ہے اس میں کیا ہے وہ صحابہ اکرام نے ارزگی یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے تو سرکار نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں تمام اہل جنت کے نام ہے اور آخر میں اللہ نے ان کا ٹوٹر لگا دیا ہے اور نہ صرف یہ کہ اسمائے اہل الجنت ہے بلکہ ان کے باپ دادا کے نام ان کی ماں کے نام ان کے قبیلوں کے نام آخر میں اللہ نے ان کا ٹوٹر لگا دیا ہے اور پھر پوچھا جانتے ہیں میرے بائیں ہاتھ میں کون سی کتاب ہے صحابہ اکرام نے ارزگی نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے وہ فرمایا میرے بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمیوں کے نام ہے ان کے باپ دادوں کے نام ہے ان کے قبیلوں کے نام ہے اور آخر میں اللہ نے توٹل لگا دیا ہے تو یہ دو کتابیں مشکاش شریف میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور رازدار محمد مصطفیٰ سیجدینا حزیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیحین میں اور صحا ستہ میں ان کا یہ فرمان موجود ہے کہ رسول خدا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں قرب قیامت تک تمام حالات و واقعات بیان فرما دیئے یعنی طویل خطبہ دیا اور صحا ستہ میں اور صحیحین میں یہ روایات موجود ہیں کہ رسول خدا نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا زہر سے اثر تک پھر نماز اثر کے بعد مغرب تک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبہ میں آقا علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والے تمام بڑے اور اہم واقعات بیان فرما دیئے تو یہ تمام واقعات مکتوبی شکل میں بھی موجود تھے اور یہ آل محمد کا برسہ علمی ہے دسمہ صحیحہ صحیحہ اسماع صالحین اولیاء کاملین کے نام جو اولاد فاطمہ میں اور اولاد علی میں اللہ کے ولی ہونے والے تھے آل محمد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں جو صالحین ہونے والے تھے ان سب کے نام ہیں ان کا تعارف ہے ان کی پہچان ہے ان کے فضائل ہیں گیاروہ صحیحہ فیہا اسماعو انصار الحسین اس میں امام علی مقام سید شہدہ امام حسین کے انصار جو ان کے مددگار تھے سفر کربلا میں اور میدان کربلا میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا یا کسی بھی حوالہ سے امام علی مقام کی نسرت کی ان تمام انصار حسین کے نام اور ان کے فضائل اور ان کے حقائق ان کے مناقب اس گیاروہ صحیحہ میں موجود ہیں باروہ صحیحہ فی اسماع انصار القائم جو آل محمد کے قائم ہوں گے قائم آل محمد جنہ دنیا امام زمانہ مہدی اجلاللہ فرجو شریف کے نام سے جانتی ہے ان کے انصار ان کے مددگاروں اور ان کے شانہ بشانہ جہاد کرنے والوں کے نام اس صحیحہ میں تیرمہ صحیحہ صحیحہ آباؤ اہل البعیت اہل بیت کے دشمنوں کا احوال ان کے نام ان کی پہچان ان کی علامات اور جہنم میں جو ان کو عذاب ملے گا اس کی تمام تر تفصیلات یہ تیرمہ صحیحہ میں موجود ہیں چودمہ صحیحہ 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 بلوہ المرام میں علامہ ابن حجر میں اس صحیحہ کا ذکر کیا ہے صحیحہ صحیح قطب حدیث میں سیدنا امام علی سے مر بھی ہے اور اس میں وراست کے مسائل سیدنا امام علی نے جمع کر کے رکھے تھے پندرمہ صحیحہ تلوار کا واپس آنا سولوہ صحیحہ السحیفت العیتہ ستروہ صحیحہ السحیفت الوضیعہ اور یہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے اٹھاروہ صحیحہ مصحف فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے اور اس میں پوری کی پوری اولاد فاطمہ کی تفصیلات ان کی شہادتیں ان کے قیام ان کی ولایت ان کی امامت اور دنیا میں ان کی منزلت اور آخرت میں ان کا مقام یہ تمام تر تفصیلات اٹھاروہ صحیحہ میں موجود ہیں انیسمہ صحیحہ جفر احمر ہے یعنی سرخ علم جفر اور اس کے بعد بیسمہ صحیحہ سفید علم جفر میں تھوڑا سا واضح کرتا چلا جاؤں یہ جو جفر احمر ہے سرخ علم جفر یہ وہ ہے جس میں جنگوں کے حالات ہیں قیامت تک ہونے والی جنگیں حق اور باطل کے مارکے جو قائم آل محمد کی آخری ہر مجدون آرما گیڈن فائنل جنگ جو ہوگی بدی اور نیکی کی طاقتوں کے درمیان فیصلہ کن آخری مارکہ اس کا سارا تذکرہ جفر احمر سرخ خون کے رنگ والا جو علم جفر ہے کیونکہ خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے اس لیے اسے سرخ علم جفر کہتے ہیں اس میں موجود ہے تمام جنگوں کا حالات اور جو جفر ابیز ہے جو بیسویں کتاب ہے اس میں کتب سابقہ کی جو روحانیت ہے دورانیت ہے اسماء الہیہ ہے اس میں تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ اور زبور دعود اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہیں ان کا حاصل اور نچور اور ان کی تعلیمات روحانی کا لب لباب اس سفید جفری صحیفہ میں موجود ہے اٹیسویں کتاب کتاب الجفر وعالی جس میں قیامت تک ہونے والے تمام واقعات سیدنا امام علی نے مختصر اور جامع پہریر کر دیجئے پہریر کیے بائیسویں کتاب الجامعہ اور یہ صحیفہ بہت عظیم اور زخیم ہے جس کی شرعہ ناقابل بیان ہے تو ان بائیس سیکشنز والیمز سبجیکٹس پہ مبنی جو جامع ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام کتاب علی ابن ابی طالب ہے کرم اللہ تعالی وجہ الكریم تو بحمد سب سے پہلے یہ تعرف تو ہو گیا کہ کتاب علی ابن ابی طالب جو بائیس سیکشنز پہ مشتمل ہے سبجھ ہے کہاں تو اگر میرے برادران اہل سنت مجھ سے یہ سوال کریں گے تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ کو مفتی آزم کسطنطنیہ شیخ سلمان کندوزی ہنفی رحمت اللہ تعالی کی کتاب یہ ترکی کے ہنفی سنی عالم دین اور شیخ الاسلام اور مفتی آزم تھے جن کی شورہ آفاق کتاب ینابع المودہ اس میں آپ نے پورا ایک بہت بڑا چیکٹر قائم کیا ہے کتاب علی کے بارے میں اور اس کی یہ تمام تر تفاصیل بیان کی ہے آپ کو امام تلہا شافعی کی کتاب اس کا مطالعہ کرنا چاہیے آپ کو شیخ ابو اقباس بونی مصری رحم اللہ کی کتاب شمس المعارف القبرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور زیادہ دور نہ جائیں ہمارے عالی حضرت عظیم برکت امام اہل سنت اشیاء امام احمد رضا خان فازل بریلی رحم اللہ جنہوں نے ملفوزات شریف میں عالی حضرت فرماتے ہیں ان کا یہ رشاد لکھا ہوا موجود ہے کہ علم جفر علماء مغرب کے پاس ہے اہل علماء عارفین کی کتب کا مطالعہ کریں شیخ اکبر مہی الدین ابن عربی ان قائے مغرب میں کیا فرما گئے اور خاجہ نظام الدین اولیاء نے فوائد الفواد میں کیا بیان فرمایا ہے اس حوالہ سے علم جفر کے حوالہ سے اور خاجہ حسن نظام دیلوی نے فاطمی دعوت اسلام میں کیا حقائق بیان کیے ہیں آپ کو انہیں مبن نظر رکھنا چاہیے اور اگر میرے شیعہ برادران اسلام اس سے یہ سوال کریں گے کہ کتاب جام علی کہاں ہے تو آپ کے لئے تو بڑا آسان کر دیا اعراق کے ایک بہت بڑے عالم علامہ شیخ محمود فانس العاملی انہوں نے ایک عظیم کتاب دو جلدوں پہ تحریر فرمائی السوف المقدس اند آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سوف مقدس آل محمد کے نزدیک کون سی مقدس کتابیں ہیں تو دو جلدوں میں انہوں نے یہ کتاب تحریر فرمائی دار السفوہ سے یہ کتاب جو ہے یہ شائع ہوئی ہے تو ہمارے عالم اسلام کی مقدب اہل سنہ کی عظیم جلیل القبر محتم بشان صوفی شخصیت شیخ کمال الدین محمد بن طلح الشافعی رحمہ اللہ ان کی شہرہ آفاق کتاب اس موضوع پہ ہے اس کتاب کا نام یعنی بکھرے ہوئے موٹیوں کو جمع کر دیا اور عظیم راز کو بڑے راز کو بیان کر دیا تو شیخ کمال الدین محمد بن طلح الشافعی جو سیدنا امام علی ابن عبی طالب رحم اللہ وجود کریم کے حقیقی عاشق تھے اور ان کی اولاد پاک سے بے پناہ عشق کرتے تھے اہل بیت رسول سے مودت اور ولا رکھتے تھے اور ان کو یہ عزاز ملا کہ انہوں نے قائم آل محمد عجل اللہ فرجہ کی زیارت کی تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں الدر المنتظم میں یہ ساری حقیقت بیان کی ہے آپ کو ان کتابوں کا متعلیہ کرنا چاہیے آپ کو بنی مصری رحم اللہ کی شمس المعارف سے لے کے جناب المودہ تک کتب کو تھوڑا سا کھنگالنا چاہیے جب تک آپ کو عرفان ذات علی المرتضی نہیں ہوگا آپ علوم روحانیہ کی علف بھی نہیں جان سکتے تو عظیم کتابوں کے تعارف کا یہ پہلا سیگمنٹ تھا پہلی اپیسوڈ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں 22 کتابوں پہ مستمیل ایک ہی جامع کتاب کتاب علی کتاب الجامعال امام علی اس کا میں نے آپ عظیم تعرف کروا دیا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدنا ومولانا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب رب اللہ تعالی وجہ کریم کے علوم و عرفان سے فیضی آپ فرمائے آمین مفتی محمد عمران حیدر و برکاته